وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوس تابوت برامد ہوئے جلوس تابوت و ذل جنہ علم حضرت عباس سلمدار ازاخانہ سید کرم حسین شاہ راولپنڈی کا مشترکہ جلوس پشاور روڈ چوڑھرپال سے برامد ہوا سید عنایت حسین قازمی، سید انور حسین قازمی، حاجی تنویر حسین قازمی، علامہ زاہد عباس قازمی، فضل عباس کی ریحشگاؤں سے برامد ہونے والے جلوس بھی چوڑ چوک پر پہنچ کر مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے جہاں سوگواروں نے سید قاسم علی شاہ کی زیر سرکردگی زبردست زنجیرزنی کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسا پیش کیا بعد ازام ملک ہاؤس میں مجلس ازام منقد ہوئی جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی ٹین ایف جے کے مرکزی سیکرٹری عزداری سید علیہ حیدر نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور یہ امر افسوسناک ہے کہ وہ رسول جس نے جہالت و گمراہی کا شکار انسانیت کو شرف و منزلت سے دوچار کیا اس رسول نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا اور اپنے کندوں پر سوار کیا لیکن افسوس آج اس رسول برحق احمد مختار کے وسال اور ان کے بڑے نواسے امام حسن مجتبہ کی شہادت کو امت فراموش کر چکی ہے وسال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ راشد حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت پر امت مسلمہ اور میڈیا کی خاموشی سوالیہ نشان ہے اس موقع پر منظور کردہ قراردادوں میں باور کرایا کہ یوم وسال نبی اور شہادت خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبہ کے موقع پر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی خاموشی کو لمحہ فکریہ قرار دیا وسال ختمی مرتبت اور خلیفہ راشد حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر اٹھائے سفر کو چھٹی کا اعلان کیا جائے مجلس سے زاکر شفقت حسین شاہ زاکر اظہار شرازی سفدرباس نوتکی نے خطاب کیا بعد ازہ مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقررہ روٹ سے گزر کر دربار سخی شاہ پیارہ قازمی المشہدی پہنچ کر دعا و زیارت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جلوس کے موقع پر ماتمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد کی فرامی کے لیے ابراہیم سکاؤٹس کی جانب سے میڈیکل کیمپ جبکہ ازہداروں کی سہولت کے لیے مختار اسٹوڈنٹس ارکنیزیشن اور مختار جنریشن کی جانب سے سبیل حسینی اور استقبالیہ ازہداری کیمپ لگایا گیا تھا مختار فورس کے جوان تمام راستے جلوس کے ہمراہ سکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے نمائندہ والاسر نیوز مستجاب نکوی کے مطابق ہڑالا سیدہ دینہ میں زل علی بانیہ مجلس کے گھر مجلس ازام منقد ہوئی اختتام مجلس پر شبیع تابود مولا امام حسن مجتبا علیہ السلام برامد ہوا جو ماتمی جلوس کی صورت میں امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا نمائندہ والاسر نیوز علی رضا کے مطابق ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبا کے سلسلے میں پشاور میں رہائشگاہ صوبائی کمانڈر مختار فورس آجد کربلائی مجلس ازام منقد ہوئی بعد از مجلس نواخانی کی گئی اور ماتمداری ہوئی مجلس ازام سے کربلائی جوہر عباس میر نے خطاب کیا دینہ میں شہادت امام حسن مجتبا کے موقع پر تنظیم الحسین کے زیرہ تمام مجلس ازام منقد ہوئی جس سے علامہ صداقت الہارہ زاکر ملنگ قیثر عباس کے علاوہ دیگر علماء زاکرین نے خطاب کیا اختتام مجلس پر ماتمداری برپا کی گئی پشاور میں شہادت امام حسن مجتبا کی مناسبت سے امام بارگاہ آغا سید حیدر شاہ جانگیر پورا میں مجلس ازام منقد ہوئی جس سے علامہ کرامت عباس حیدری نے خطاب کیا بعد از مجلس شبیہ تابود جناب رسول خدا امام حسن مجتبا برامد ہوا زنجیر زنی کی گئی اور پرسا دیا گیا انجمن غلامان حور راولپنڈی اور طاہر شاہ اور طاہری شاہ اپٹاباد نے ماتمداری کی نمائندہ والسر نیوز فیصل آباد زیشان حیدر بٹی کے مطابق فیصل آباد میں انجمن قازمیہ کے زیر احتوام شہادت امام حسن مجتبا کے موقع پر مجلس ازام منقد ہوئی اور ماتمی جلوس برامد ہوا مجلس ازام سے احافظ مرتضی مہدی زاکر غلام عباس آغا حاجت علی زاکر علیہ السرزا نے خطاب کیا مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوس شبیہ زلجنہ علم مبارک کی برامدگی پر زنجیر زنوں نے خون کا پرسا پیش کیا اور بعد ازام علاقے بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی طلاگنگ سے نمائندہ والسر نیوز سیدہ صدق شاہ کے مطابق انجمن شہزادہ یمن امام حسن علیہ السلام کے زیر انتظام مجلس ازام شاہ نجف چوک پر منقض کی گئی جس سے زاکر علیہ السرزی غیور عباس زاکر زیشان علم زاکر تحسین حیدر ملک عمران اور دیگر نے خطاب کیا تابوت امام حسن مجتبہ برامد ہوا اور مرکزی ماتمی سنگت سلار سید حبیب شاہ اور ماتمی سنگت زوار نیر عباس نے ماتنداری اور زنجیزنی کا پرسا دیا انجمن محبان اہل بیت کے زیر احتمام بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبہ مجلس ازام منقض ہوئی مجلس ازام سے زاکر سید علی نقی شاہ آف رجو آسادات خطیب اہل بیت محمد عباس رزوی علامہ فراز حدر قازمی سید مذر شاہ اور دیگر علماء زاکرین نے خطاب کیا مختلف ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی کراچی میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مرکزی جلوس برامد ہوا مرکزی جلوس رزوان سوسائٹی امام برگاہ باس علمدار میں اختتام پذیر ہوا جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیرز نے سر انجام دیئے نمائندہ والسنیوز علی رضا بھنگڑ کی رپورٹ کے مطابق شاہ کورٹ میں محلہ غوثیہ شاہ کورٹ زوار بابا عبد الرشید حیدری زلی صدر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے زیر احتمام مجلس اعظام منقض ہوئی جس میں ڈویجنا صدر علامہ مہدی عباس اور دیگر الموزاکرین نے خطاب کیا جبکہ شاعر علی بیت عاصف کمال حیدر نے شبیہ تابود برامد کروایا ماتمی جلوس برامد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے امام برگاہ عزا خانہ عباس علی مسجد شاہ کورٹ میں اختتام پذیر ہوا تلاغانگ میں شہادت امام حسن مجتبہ کی مجلس ملک شہرباز کے زیر انتظام امام برگاہ حسینی چکوالیاں میں منقض ہوئی جس سے علامہ حسن رضا جواز، زاکر صدر نجمل حسن شرازی، زاکر مرید حسین، زاکر تحسین حدر، زاکر مرید حاشم اور دیگر الموزاکرین نے خطاب کیا مرکزی امام برگاہ سیڑیہ سعیدہ میں شہادت امام حسن مجتبہ کی مناسبت سے مجلس اعظام منقض ہوئی جس سے خطیبہ ولایت، علامہ جمیل، اسغر گردیزی، خطیبہ ولایت، سید حسن کازمی، علامہ عمران سبزواری، زاکرہ لبیت جمل کازمی اور علامہ مرزا حیدر علی نے خطاب کیا کوہارٹ شہر میں شہادت امام حسن مجتبہ کی مجلس اعظام ازاکانہ سید صدر حسین رضوی میں منقض ہوئی بعد از مجلس جلوس تابوت برامد ہوا جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس کوہارٹے سر انجام دیئے خیر پر میں شہادت امام حسن مجتبہ کی مناسبت سے مرکزی معتمی جلوس برامد ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس خیر پر کے جوانوں نے سر انجام دیئے سرگودہ میں عربین حسینی اور شہادت امام حسن مجتبہ کی مناسبت سے مرکزی معتمی جلوس ڈاکٹر سید علی رضا کازمی کے زیر احتمام برامد ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی